بہترم حضرات محبت کے ساتھ ایک مرتبہ تمام بھائی درود پاک پڑھ لیجی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وآلک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآلہ اللہ تبارہ وآلہ کے پہلے نبی اور پہلے ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق آج میں ارز کروں گا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح کتابوں میں نقل کیا گیا کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لے کے آؤ سیاہ کالی مٹی سفید لال کھاری میٹھی نرم خوشک یہ مختلف قسم کی مٹی اللہ نے جمع کروائی کس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اور کتنی مٹی مگائی مٹھی بھر ہمارے ایک ہاتھ میں مٹی میں کتنی مٹی آ جائے گی اتنی مٹی اللہ نے حضرت جبرائیل سے منگوائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہ مختلف قسم کی مٹیاں جمع کی اور وہ لے کر آئے اچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم تو مل گیا کہ لے کے آؤ لا سکے نہیں لا سکے وہ آئے زمین پر تو جب زمین پر مٹی لینے آئے تو مٹی اٹھانے کی کوشش کی تو زمین نے پوچھ لیا کیا پوچھا جبرائیل یہ مٹی کیوں اٹھا رہے ہو تو جبرائیل نے بتایا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ مٹی مگائی ہے اور ایسے ایسے ایک انسان بنایا جا رہا ہے تو زمین نے کہا میں خدا کی پناہ مانتی ہوں مجھ سے وہ بنے گا تو منع کر دیا کیوں کیوں منع کیا زمین بولی کہ مجھ میں سے انسان بنے گا مٹیریل تو میں ہوں گا میں مٹیریل میں شامل ہوں گی اور انسان جہنم میں جائے گا تو مجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا تو جبرائیل احمین علیہ السلام خالی ہاتھ خالی واپس آگئے منع کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے فرشتے کو بھیجا وہ کون سے فرشتے تھے ان کا نام ہے حضرت اسرافیل اور ان کے ساتھ جو ہے پھر میکائل کو بھی بھیجا اب یہ آئے یہ آئے زمین نے پھر پوچھا ہاں کیا کرنے آئے ہو کہا مٹی لینے آئے اللہ کا حکم ہے آدم کو بنایا جانا ایک انسان بنے گا ایک انسان بنے گا تو زمین نے پھر وہی بات کہی کہ پھر انسانوں میں سے کچھ انسان تو جہنم میں جائیں گے تو میں تو مٹیریل میں شامل ہوں انسان کے تو مجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا اب یہ بھی واپس آگئے اب اللہ تعالیٰ نے کس کو بیجا اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ملک الموت ملک الموت کون ہے جو ہماری روح نکالتے ہیں موت دیتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکی لابی کم قرآن فرماتا ہے تو ملک الموت آئے اب مٹی لینے کے لئے ملک الموت پہنچے نا تو زمین نے پھر بات دھو رہی ملک الموت نے کچھ نہیں سنا ملک الموت نے کہا مجھے اللہ کا حکم میں بس میں اتنی بات جانتا ہوں کچھ نہیں سنی زمین کی بات اور انہوں نے مٹی وہاں سے اٹھائی اور لے جا کے اللہ کی خدمت میں پیش کر دی تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی فرشتے کے زمین موت دینا بھی لکھا ملک الموت تو کسی ہی نہیں سنتے اللہ تعالیٰ نے دیکھی خدا کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے کا کام کس کے زمین لگایا ملک الموت اچھا روح ظاہر ہے بندے کی نکلتی ہے بندے کو مارنا ہے سخت کام ہے تو ملک الموت کی طبیعت کہنے کیلئے سمجھا رہو ہیں تو فرشتے طبیعت ہی ایسی ہے ان کو روح نکالنی ہے چاہے وہ بڑا ہو چاہے جوان ہو چاہے ایک دن کا بچہ ہو انہوں نے روح نکالنی ہے تقدیر میں موت لکھی ہے اب دیکھیں دو دن کا بچہ ہو اس کو موت کا وقت آگیا تو روح تو نکلے گی اس کی وہ کون نکالے گا ملک الموت تو ملک الموت ایسے ہی ہے ملک الموت اب وہ مٹی لے کر گئے اب عورت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق شروع ہوئی مٹی مانگوانی تھی وہ مانگوانی عورت آدم علیہ السلام کے لئے تو اب اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اس مٹی کو وہاں رکھو جہاں خانہ کعبہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے اللہ تعالیٰ عورت آدم کو جس مٹی سے بنانا تھا جو مٹی ملک الموت لائے فرمایا اس کو خانہ کعبہ کے پاس رکھ دو خانہ کعبہ کے پاس وہاں رکھ دی گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں اس مٹی میں پانی ملاؤ تو مختلف پانی ملائے گئے اس مٹی میں گارہ بنائی گئی کنسٹرکشن ہوتی سمٹ بجری پانی سب ملتا ہے گارہ بنتی ہے ایسے جو ایک گارہ بن گئی پھر چالیس دن تک اس گارہ پر بارشیں ہوئیں اور فرمایا کہ انتالیس دن غم اور رنج کی بارش برسی اس گارے پر میٹیریل پر آدم جو میٹیریل تیار ہو رہا تھا غم اور رنج کی بارش ہوئی انتالیس دن ایک دن خوشی کا تھا اس میں اس لئے علماء کہتے ہیں انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں خوشی کم ہے رنج زیادہ ہیں خوشی کم ہے اس کی وجہ یہ ہے غم زیادہ ہونے اور خوشی کم تو اب تھوڑی تھی وہ خوشک ہو گئی اب وہ گیلی مٹی جب خوشک ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ایسے بجائیں ایسے کھن کھناتی ہے وہ تو پھر وہ اس میں سے آواز آنے لگی جیسے قرآن فرماتا ہے فالفال کل فخار اچھا پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب یہ جو مٹیریل یہاں تک تیار ہو چکا ہے اس کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے وادی نعمان اس میں عرفات کا ایک پہاڑ ہے میدان عرفات تو آپ جانتے جہاں پہ حج ہوتا ہے نوز حج کو حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں نوز حج وقوف عرف تو عرف عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر رکھوا دیا اتنے سارے پروسز کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس سے آدم کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اب یہاں تھوڑی وضاحت کر دوں اللہ تعالیٰ کہ یہ ہاتھ نہیں جیسے میرے اور آپ کے ہاتھ ہیں ٹھیک ہے پھر یہ جو کتابوں ملتے اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم کے جسم کو بنایا تو اللہ کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے کیا مطلب اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب جو متقدمین علماء نے دیا بہت پرانے علماء نے جو جواب دیا وہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ید اللہ فوق ایدی قرآن میں ہے نا اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے اس لئے متحد ہو کر رہو اتفاق کے ساتھ رہو کسی بھی جگہ کوئی کام اتحاد اتفاق جماعت کی صورت میں ہو تو جماعت سے جوڑے رہو الگ 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 یہ انتشار افتراق ہوگا تو کام بھی نہیں ہوگا کام بڑھے گا بھی نہیں کام میں برکت بھی نہیں ہوگی ہاں کچھ لوگ جماع ہو کر متحد ہو کر ایک ہو کر کام کریں گے تو کام پورا بھی ہوگا برکت بھی ہوگی اور پھیلے گا بھی کام صحابہ اس وقت اللہ کا ہاتھ کیا مطلب ہاتھ تو اب وہ جواب دیتے ہیں علماء ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ہاتھ کا لیکن ہاتھ کون سا ہاتھ وہ اللہ جانتا ہے ہاتھ کا مطلب کیا اور متاخرین علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم کے جسم کو بنایا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا آدم علی صلی اللہ کے جسم مبارک کو اور پھر آدم علی سلام کی صورت فیس تیار کیا اب ظاہر دنیا کا پہلا انسان تھا یہ فرشتوں نے ایسی صورت دیکھی نہیں تھی وہ تو تعجب کرنے لگے یہ کیا بنایا اللہ تعالی نے تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا اب وہ فرشتے فرشتے آدم علی سلام کے اس جسم کے آس پاس گھومنے لگے پھرنے لگے اور بڑا خوبصورت چہرہ تھا حفرت آدم کا اب فرشتوں نے تو پہلی بار دیکھا نا انسان غیرہ انسان پہلا تو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے آدمی جب کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے تو بڑا تعجب کرتا یہ ہے کیا پھر اس کو ایسے گھوماتا ہے ادھر سے دیکھتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے ہر چیز اس کی چیک کرتا یہ کیسی بنی شیطان کو خبر ہو چکی تھی تو شیطان ظاہر سی بات شیطان تو پہلے بنا آدم علی سلام تو بات میں بنے بھئی میں نے پورا واقعہ آپ کو سنائے تھا جنات اور انسان کے بارے میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا فرشتوں کو جنات کو یہ بنے پہلے پھر فرشتے جو بنائے اللہ نے وہ صرف آسمان پر رکھے زمین پہ نہیں رکھے فرشتے زمین پہ جنات کو رکھا پھر تقریباً چھ ہزار سال کے بعد جنات کی آپس میں جنگ ہو گئی لڑائی ہو گئی خوب مارا جنات نے ایک دوسرے کو خوب مڈر کی ایک دوسرے کے تو پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک ٹیم بھیجی کس کے ساتھ اس شیطان کے ساتھ جاؤ یہ جگڑے ختم کرو جنات شہروں میں رہتے تھے کائن کو اٹھا کے بیچیز میں پھینک دو جنگل میں پھینک دو یہ میں نے پہر واقعہ پورا سنائے تھا ابھی میں نے مختصر اس لئے سنائے کچھ لوگ نہیں ہوں گے ان کو پتا چل جائے اچھا ابلیس کو خبر لگ گئی کہ یہ انسان بنایا گیا ہے تو ابلیس بھی آیا اس کو دیکھنے کے لئے اب آدم کے جسم کو دیکھنے کے لئے آیا کہ کوئی نئی چیز بنی ہے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں آپ شیطان جس کا نام ازازیل سریانی زبان میں اب تو یہ زبان دنیا سے تقریبہ ختمی ہو گئی ہے کوئی جانتا بھی نہیں ہے اتنی ساری لینگویجز میں ایک لینگویج تھی سریانی زبان اس میں ازازیل بولتے تھے ازازیل کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا حارث تو شیطان کیا تھا جن تھا یا فرشتہ تھا یہ سوال ہے ہو سکتے آپ سے کوئی سوال کرے کہ شیطان کون تھا فرشتہ تھا جنات میں سے تھا اب اس میں دو اقوال علماء کی دو جماعتیں ہیں ایک جماعت علماء کہتی ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا اب اس کے دلائلیں میں قرآن سے دلیل پکڑتے یہ مختصر وقت میں اس پہ بحث طویل کروں تو ایک دو تین چار درس میرے چلے جائیں گے دوسری جماعت علماء کی کہتی ہے فرشتہ نہیں تھا جن تھا کیوں وہ کہتے ہیں جب اللہ نے واضح طور پر فرما دی ہے قرآن میں کہ شیطان جن میں سے تھا اور جن کس سے بنے آگ سے تو یہ آگ سے بنا بہرحال یہ جن تھا شیطان جنات میں سے تھا یہ آیا اور دیکھنے لگا اور گھوم پھرنے لگا یہ کیسا بنائیں کیسا ہے کیسا ہے تو اب شیطان کی بات سنی ہے اس کی بات سنی یہ کیا بولتا ہے اس وقت کہتا ہے فرشتوں تمہیں تحجب ہو رہا ہے دیکھ کر تمہیں تحجب ہو رہا ہے یہ دیکھ کر یہ تو اندر سے خالی ہے یہ اوپر سے باڈی نور آرہی ہے اندر سے تو یہ خالی ہے اور جگہ جگہ اس کے سراخ ہے غیر وہ کان کا سراخ ہے ناک کا سراخ ہے آک کا سراخ ہے تو یعنی وہ مزاق مزاق اڑانے کی کیفیت سمجھ لیں آپ تمہیں اس پہ تحجب ہو رہا ہے یہ کیسی وڑی ہے اچھا فرشتے تو تحجب کر رہے تھے خوبصورتی پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے جی چان آپ کو بڑا خوبصورت لگتا ہے نا لیکن انسان سے بڑھ کر نہیں ہے پڑھئے سورة تین پارہ نمبر تیس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت یا سب سے زیادہ اچھے انداز میں بنایا ہاں سمہ ردد نہ ہو اسفل سافرین ہم نے تو بڑا خوبصورت اچھا اقل والا سمجھ دار عبادت گزار ہونا تھا سب بنایا پھر انسان نے اپنے عمل سے اس اچھائی کو چھوڑ کر نیچے گر گیا برائیوں میں چلا گیا ہاں وہ وہ انسان جو ایمان لانے کے بعد برائی کی طرف نہیں گیا گناہ کی طرف نہیں گیا ظلم کی طرف نہیں گیا دھوکے بازی کی طرف نہیں گیا فروٹ اس نے نہیں کیا اللہ اس کے رسول کے خلاف کام نہیں کیا اللہ کہتا ہے ان کی بات میں نہیں کر رہا وہ آلہ مرتبے پر ہیں لیکن انسان جو اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنے دماغ کو اپنی عقل کو اپنے جسم کی ہر چیز کو گندہ کر دیا اور اللہ سے دور کر دیا اسے انسان نے اپنے آپ کو تو شیطان کہنے لگا یہ کونسی بوڈی ہے یہ کونسا جسم جس میں سراخ بھی ہیں یہ ہے وہ ہے یہ تو انسان اتنا کمزور ہے اس کو بھوک لگے کھانا نہ ملے تو زمین پہ گر جائے اب اس نے براہیاں شروع کر دی شیطان نے یہ تو اتنا کمزور ہے کہ اگر کھائے نہیں تو کمزور اسے فوراں گر جائے زیادہ کھا لے تو چل نہ سکے اور پھر آخر میں کیا کہنے لگا کہنے لگا چھوڑو اس کو یہ کچھ نہیں ہو سکے گا کچھ نہیں کر سکے گا اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہر ہے اللہ نے خلیفہ بنانا تھا اعلان کرنا تھا جو آپ نے سنا تو اللہ تعالی جس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنائے گا تو سوچئے تو صحیح اس کی تخلیق اور اس کی بناوٹ اس کو کیسا بنائے گا آلہ بنائے گا نا میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو آپ نے ایک ایسی فیکٹری ڈالنی ہے جس کی پروڈیکٹ اول سے آخر شروع سے لے کر آخر تک ای ٹو زیڈ وہیں پہ تیار ہو اس کا میٹریل بھی وہیں بنے اس کی پیکنگ بھی وہیں ہو ہر چیز اس میں جو جو چیزیں لگنی ہے نا سب چیزیں وہیں بنے بس وہ پیک ہو اور پہنچ جائے ساری دنیا میں اب آپ نے جب اتنی اچھی چیز دوسرے کو دینی ہے تو آپ کتنی پلیننگ کریں گے کتنی منصوبہ بندی کریں گے کتنا سوچ سمجھ کے کام کریں گے کریں گے نا کیونکہ آپ کو ایک عالی چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے آپ نے لوگوں کے سامنے ایسی چیز دینی ہے جس میں کوئی غلطی نہ نکال سکے کوئی اہب نہیں نکال سکے کوئی خامی کمزوری نہ نکال سکے کہ یہ اس میں یہ کمی رہ گئی اس میں یہ چیز نہیں ہے اس میں خرابی ہے کوشش کریں گے آپ تو اچھے سے اچھا کر کے اس کو بنائیں گے فیکٹری کو اب اللہ تعالی کے لئے سوچ سمجھ کچھ نہیں ہے اللہ تعالی تو فرماتا ہے کن جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو بلا کسی تشبیح کے یوں سمجھ یہ جب اللہ تعالی نے چاہا کہ میں انسان کو یعنی آدم کو خلیفہ بناؤں آدم کو بنایا تو پھر کتنی شان سے بنایا کہ خان کعبہ کے بعد وہ مٹی رکھی پھر میدان عرفات کے پہاڑ پہ اس گارہ کو رکھا پھر یہ سار پروسیز ہوا اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کے جسم کو بنایا اور یہ شیطان اس کا مزاق اڑھا رہا اس کے بارے میں باتیں کر رہا تو عورت آدم علیہ صلات و السلام کا یہ جسم مبارک کئی دن تک ایسا ہی رہا پھر اللہ نے روح کو حکم دیا تو روح اس جسم میں داخل ہوئی اس جسم میں روح آئی عورت آدم کی پھر وہ روح آئی تو بفصلین نے لکھا جیسی عورت آدم کے جسم میں روح آئی تو جیسی وہ روح جسم آدم میں آئی تو عورت آدم علیہ صلی اللہ و سلام کو چھینک آئی چھینکتا ہے نا آدمی تو عورت آدم علیہ صلی اللہ و سلام نے چھینکتا یہ الحمد اللہ کہا اللہ کا شکر ادا کیا اس سے پتہ چلا آدم علیہ سلام پیدا ہونے سے پہلے رب کی معارفت انہیں حاصل تھی اسی لئے اب احادیث ملتی ہیں جب چھینک آئے الحمد اللہ کہو کیونکہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جماعی شیطان کی طرف سے ہے تو یہ چھینکنا یہ صحت کے لئے ہے جب چھینک آئے تو اسے روکنا بھی نہیں چاہیے الحمد اللہ کیوں کہتے ہیں اس لئے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے اس قسم کا مفہوم ملتا ہے کہ ازان ہو رہی ہو یا کوئی دعا مانگ رہا ہو اس وقت چھینک آ یہ انشاءاللہ قبول ہوگی اس میں خیر ہوگا یہ حدیث میں ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے پھر جب روح کو حکم ہوا عورت آدم علی صلی کے جسم میں پہنچی تو ان کو چھینک آئی اب ظاہر ہے آدم علی صلی کی اولاد میں سے یہ نا حضور علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی صلی علی جو ان کے والد حورت عبد اللہ حورت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا تو ظاہر وہ نور آدم علی صلی علی پیشانی سے چلنا شروع ہوا تھا اور عورت عبد اللہ تک پہنچا تھا تو وہ نور حورت عدم کی پیشانی میں امانتن رکھا گیا تھا حورت عدم علی السلام پیدا ہو گئے جب بنے تو اللہ نے نام آدم رکھا کیا نام رکھا اس پہلے انسان کا آدم بچہ پیدا ہوتا ہے اب نام رکھتے ہیں تو جب اللہ نے بنایا تو آدم نام رکھا کل انشاءاللہ میں کل کے درس میں ارز کروں گا کہ آدم کا مطلب کیا ہے آدم کا ترجمہ کیا ہے اور پھر یہ بھی میں ارز کروں گا کہ جب حورت آدم پیدا ہو گئے تو حورت آدم علی صلی اللہ کو اللہ تعالی نے جو تعظیم کا سجدہ کرائے تھا فَإِذَا فَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ صَاجِدِينَ اللہ نے پہلے ہی فرشتوں کو فرما دیا تھا اے میرے فرشتوں جب میں آدم کا جسم بنا دوں اور آدم کا جسم جیسے کمپلیٹ ہو جائے اور میں اس جسم میں روح پھوک دوں تو فوراً تم سجدے میں گر جانا آدم علیہ السلام کے اور یہ تعظیم کا سجدہ تھا عبادت کا نہیں تھا یہ میں کل اس کی تفصیل ارز کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت آدم کے صدقے ایسا ہی انسان بنائے جیسے اللہ نے بنا کر بھیجا ہمیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گناہوں سے پاک صاف سترا اچھی سمجھ اچھی اقل اور اچھی شکل و صورت والا اچھے دل والا بنا کر بھیجا تھا اے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے ہم سے معنی نافرمانیا ہو گئی معاصیت ہو گئی ہم نے اپنا دل بھی گندہ کر دیا آنکھیں بھی گندی کر دی ہم توبہ کرتے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اچھی خفلتوں اچھی عادتوں اچھی خوبیوں اور اچھی صفات والا بنا دے رمضان کا مہینہ ہے اے اللہ ہم نے روزے رکھ کر کوشش کی ہے کہ اپنے من کو اپنے تن کو ستھرہ کر لیں گناہوں سے پاک کر لیں اے اللہ ہماری کوشش میں کامیابی آتا فرما ہمارے دل و دماغ خیالات عقل کو سب کو اپنے نور سے روشن منور فرما دے ہم سب کی نیک دعاوں کو قبول فرما آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و سلم